اس سقت پوری دنیا کے اندر فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ چل رہا ہے کنفرکٹ آپس میں چل رہا ہے ایک دوسرے پر وہ لوگ بمباری بھی کر رہے ہیں اور دنیا ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں دنیا کی دو حصے دو ٹکڑے ہوئے ہیں کچھ ایک حصہ وہ ہے جو فلسطین کا سمرتن کر رہی ہے اور کچھ حصہ وہ ہے جو اسرائیل کا سمرتن کر رہی ہے یہ وہی اسرائیل ہے جس کو پہنہ جو پوری دنیا نے اس کو تھتکارہ تھا بھگایا تھا اور فلسطین نے اس کو اپنی جگہ اپنی اپنے ملک کے اندر اس کو جگہ دیتی رہنے کے لیے بسنے کے لیے اس کو آسرا بناتا لیکن آج آہستہ آہستہ اس نے پورے ملک پر پورے فلسطین پر جو ہے قبضہ کر لیا ہے اور لگتا ہے جو ہے بمباری بھی ہو رہی ہے ان کے ہسپیٹل پر بھی انہوں نے بمباری کیے اس وقت تمام شویر پر باتچیت کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ سردار دیہ سنگھ ساں موجود ہے اور انڈیا پیس مشن کے اضیق سے سمجھیں گے بوجھیں گے ان کا نظریہ کیا کہتا ہے اس حضرت سے میرا یہ کہنا ہے کہ جو اسرائیل ہے اس نے ایسی ہی مارکت کر دی ہے کہ جیسے شاید امریکہ نے یہ سوچا ہے کہ ہراک کو جیسے تباہ کیا اور باقی جگہ ویتنام میں جو حالات پیدا کیے انہوں نے شاید سوچا کہ اسرائیل کے راستے ہم پلستان کو بھی ویسے کرنے ایک گلتی بھارت کے معنی پردان منطری سے بھی ہوئی انہوں نے سیدھا اسرائیل کے سپورٹ کر دی ہے حالانکہ ہماس کوئی بھی آتنک وادی جنم سے نہیں ہوتا حالات اس کو کسی بھی راستے پر لے جاتے ہیں ہماس کے ساتھ پچھلے چالیس سال سے جو حالات بنائے ہیں اسرائیل نے جو حالات بنائے ہیں ایک گازہ پٹی میں چالیس کلومیٹر بائی دس کلومیٹر میں ان کو سمیٹھ کے رکھتے ہیں اب جو ایک آدمی ہوتی ہے جیل بن گئی اب جیل میں جو رہے گا تو دکھی ہو کر کچھ بھی کر سکتا ہے تو یہ بات اس کو اسرائیل کو سمجھنی چاہیے تھی کہ وہ اسرائیل جو گازہ پٹی ہے اس کے اوپر یہ ہماکت نہیں کر سکتا بلکہ ان کو ساتھ دیتا ان کو اپنے ساتھ لیتا ان کے ساتھ اچھے سمدھ بناتا تاکہ یہ حالات نہ بن سکتے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا جو راستہ ہے یہ بہت غلط ہے اور یہ نہ تو اسرائیل کے حق میں ہے نہ ہی ویشو کے حق میں ہے دنیا کے حق میں بھی یہ راستہ کبھی نہیں تہہ ہو سکتا اب جو حالات اب بنتے جا رہے ہیں اس سمیں جو مسلم کنٹریز تھی جو ستاون مسلم کنٹریز تھی وہ بھی ایک مت ہو گئی جو حالات بنائے تو اسرائیل ہی ذمہ دار ہے تو اس حالات میں وہ ساری کنٹریز ایک مت ہو گئی وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو گئی آج بھارت کو بھی یہ نظریہ اپنا بدلنا پڑا اور بھارت کو بھی یہ کہنا پڑا کہ ہم سمان بھی بھیجا ہے بھارت نے فلسطین کے ساتھ تو آج کیوں فلسطین کے ساتھ ہمارے تو سماند فلسطین اچھا دیسا میں آپ کو روک رہو میں ایک بات یہاں پر اور کلیر کر دوں کہ حماس جو ہے نا جو اپنے ٹیرر لسٹ کے اندر جو ہم لوگوں نے سینٹرل گورنمنٹ کا اس میں اس کا نام نہیں ہے یہ بڑی عجیب بات ہے مطلب ہم لوگ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشتگرد ہے مطلب جبکہ ہمارے اس لسٹ میں کوئی نام نہیں ہے حماس کا جو ہے حماس ایک چونیوی سرکار ہے وہاں پر جو ان کا ایک حصہ جو ہے میرا یہ کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے نائنٹین ایٹی فور میں پنجاب میں سکھوں کے ساتھ کیا جو نائنٹین نائنٹی ٹو میں بابری مسجد کا ویدونس کھڑ کے جو مسلمانوں کو اس حالات میں پہنچایا تو اسی طرح کا جو وہ لوگ جو آتنک جو آپ اس کو آتنکوادی کہہ رہے ہو یا کچھ بھی کہہ رہے ہو وہ بھی تو اس حالات سے گزرے ہیں اب ان کا نام آپ کچھ بھی لے دیں وہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں اپنی اہمیت کی لڑائی ہے اپنی اگزسٹنس کی ان کی لڑائی ہے اگر وہ لڑائی بھی نہ لڑے تو کہاں جائے آپ اس کا بمباری بمبارمنٹ کر دو اس کو قتم کر دو اس سارے کو ٹیک اپ کر لو ایک بات اور مجھے بہت احران ہوئی کہ ایک پترکار نے نیشن پترکار نے یہ لکھ دیا کہ اسرائیل کے پاس تو اور کوئی دیش نہیں ہے تو وہ جوز کہاں جائے جیسے وہی پترکار پہلے یہاں کہتے تھے کہ ہندووں کے پاس تو کوئی اور دیش نہیں تو ہندو کہاں بسیں تو کیا آپ پنجاب کے لوگوں کو یہ اکسانہ چاہ رہے ہو کہ پنجاب کے لوگ بھی یہ کہیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی اور دیش نہیں ہے اس لئے پنجاب کیونکہ پنجاب تو ہندوستان کا حصہ تھا ہی نہیں انگریز کے حکومت میں پنجاب تو بالکل الگ تھا تو کیا پنجابی یہ راستہ ڈاپٹ کر لے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا نام لے کے آپ پنجاب میں یہ حالات پیدا کرنا اس میں ایک چیز اور کلیر یہ ہونی چاہے کہ اسرائیل کو تو پلس نے جگہ دی لیکن جو جگہ متین کی تھی اس کو اسی حد میں رہنا چاہیتا تو پورے اس میں قبضہ کر چکی یہ مطلب یہ ایک مسئلہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کو اس سمیں جب ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا اور آپ نے بریٹین نے آپ کو یہاں بسایا آپ کو تو جگہ دلوائی تو جب جگہ دلوائی تو اپنی جگہ پر رہتے تو آپ نے تو بجائے کہ اپنی ایکسپینشن نیٹ جو آپ نے ہے کہ آپ نے تو اپنی جگہ کو بڑھانے کے لیے وہ سارے کام کیے جگہ نہیں کرنے چاہیے تھے اسی لئے تو حماس پیدا ہونے تو حماس کائے کو پیدا ہوتا حماس پیدا آپ نے اپنے کارنوں کر کے کیا حماس اپنے آپ پیدا نہیں ہوا آج وہ سرکار ہے وہ سرکار اچھی ہے یا بری ہے وہ تو سرکار کو دیکھنا ہے اگر وہ چنی ہوئی سرکار ہے آپ کی بھی چنی ہوئی سرکار ہے اب جو حالات ہیں آپ کو آپس میں مل بیٹھ کر اس کو حیصلہ کرنا چاہیے اور ویسے بھی جو اکسہ مسجد ہے اس پر تو ان کا حق بھی ہے بلکل وہ قبلہ اول ہے وہ قبلہ اول ہے اس پر لوگ لگاتا ہے وہ اٹیک بھی کر جب سے ان کو دوسری بات ہے کہ سب کی آستہ ہے وہاں پر یہودی کے بھی آستہ ہے کرچن کی بھی آستہ مسلمانوں کی بھی آستہ تینوں کے لیے ہے وہ جگہ ہی تینوں کے لیے ہے اور اس اکسہ مسجد کو بھی آپ ان سے الگ کرنا چاہتے ہو نہ ان کو آنے دینا چاہتے ہو نہ ان کو وہاں پریئر کرنے دینا چاہتے ہو تو آپ ان کو ایک قسم کی آپ نے چالیس بھائی دس پر ایک جیل بنا کے ان کے لئے رکھتی تو ہی کیا کریں کس آلات سے گزر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سمیں پورے وشو میں یہ میسے جانا چاہیے کہ ہمیں شانتی سے اس کا نفٹارہ کرنا چاہیے اور ید میں لڑائی میں اگر آج وہ وہاں کھڑا ہوگا تو کل ساؤت ایشیا میں کیا حالات بنیں گے یہ چنتہ کا وشو ہے تو یہ ہے کہ ساؤت ایشیا میں کیا حالات بنیں گے اگر ویسٹ ایشیا میں حالات یہ بگڑیں گے ادھر پہلے ہی روس اور آہ یکرین کا ابھی تک ید چل رہا ہے تو وہاں کیا حالات بنیں گے تو کل کو یہ حالات کیا ہم ساؤت ایشیا میں بنانا چاہتے ہیں یہ تو سوال اٹھنے چاہیے ابھی جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ اندوستان میں اندوستان کے لوگ کتنا جو جتن جس سے وہ اتنی کوشش کر رہا لیکن ساست ان کے پروڈیکٹ کو بھی مطلب لوگ بائیکارٹ بھی کر رہے ہیں اسرائیل کی پروڈیکٹ کو بات یہ ہے کہ اسرائیل کے تو وہاں کا جو اسرائیل آپ ہیں وہ بھی نیتنی یوگ کے خلاف ہیں تو سوال اس بات کا ہے کہ وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں تو کوئی بھی پبلک کبھی بھی کوئی ایسے حالات بننے دینا نہیں چاہتی اور کوئی ان حالاتوں کو اچھا بھی نہیں سمجھتا چاہے وہ نیتنی یا ہو اور چاہے کوئی اور دیش کا پردان منطری ہو وہ ایسے حالات کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ایسے پردان منتری بن کے دیش کو ہی اس آڑے سچویشن میں سائزی سچویشن میں کھڑا کرتے ہیں تو کیسے کیا جائے گا آپ یہ بتائیے میرے کو یونائٹیڈ نیشن آرگنائشن یہ پوری پوری دنیا کو ریپریزن کرتا ہے تمام دیش کے لوگ اس کے ممبر ہوتے ہیں ویٹو پاور ہوتی ہے لیکن اس کا رویہ بھی عجیب طرح کا جیسے کہ مطلب اسرائیل کے سمرتن میں دیکھ رہے ہیں نہیں یون او کی جو لیمیٹیشنز ہیں وہ ایک ایڈوائیزری کمیٹی ہے وہ ایک ایڈوائیزری سنستہ ہے وہ ایک سو ترانویں کنٹریز اس کے ساتھ ہیں یہ ٹھیک ہے کہ یون او کو ٹائملی اس پہ نینترہ نینا چاہیے اس پہ بات کرنی چاہیے لوگوں کو آپس میں بٹھانا چاہیے آپسی دیشوں کو بٹھا کر اس کے سمجھوتا کرانا چاہیے بجائے کہ یہ جو ناٹو کا جیسے یکرین والا ایشو ہوا ہے ان سارے حالات میں یون او کو کم سے کم جو جو ریزولیشنز انیس سو پینتالیس میں یون او بنی اس کے آدھار پر ان کو آگے چلنا چاہیے تاکہ دیشوں میں آپس میں یہ کنفیر